وصیت کر کے دنیا سے اٹھے جو بھی مومن اٹھے جو بھی مسلمان اٹھے وصیت کرنا بعض حالات میں واجب ہے عمو من مستحب ہے کربلا میں کوئی کسی سے وصیت نہیں کر رہا تھا مگر فقیح کیسے ترک کر سکتا ہے حکم خدا عباس فقیح اہلِ بیتھ ہیں عباس نے وصیت کر دی چونکہ عباس کو حسین کی شفقت کا علم ہے عباس کو حسین کی شجاعت کا بھی علم ہے ایسا نہیں ہے کہ حسین کے بازو شل ہو گئے تھے حسین عباس کو تنہا اٹھا نہیں سکتے تھے ایسا نہیں ہے مگر حسین چاہتے نہیں تھے عباس کے آقا کو یہ تکلیف دیں عباس کو معلوم تھا سب کا لاشا حسین خیمے میں لے گئے مگر جب خود حسین گھوڑے سے زمین پر آئیں گے حسین کا لاشا لے جانے والا کوئی نہ ہوگا توجہ رہے ہیں جتنے بنی حاشم میں تھے سب کے لاشے حسین ایک خیمے میں لائے جہاں بی بیاں تھیں جتنے اصحاب تھے سب کے خیمے حسین ایک الگ خیمے میں لائے میدان سے ایک خیمے میں لائے جہاں لا کر لاشوں کو رکھا حسین کا احتمام تاکہ لاشے شہدہ کے لاشے زیرِ آفتاب خاک پر پڑے نہ رہ جائیں حسین کا احتمام تھا ایک خاص خیمے میں لے آئے توجہ رہے یعنی حسین نے یہ احتمام کی اپنے اصحاب کے لیے کہ کسی کا لاشا ریگِ گرم پر پڑا نہ رہ جائے کسی کا لاشا زیرِ آفتاب پڑا نہ رہ جائے سب کے لاشے اٹھائیں اکبر کا لاشا قاسم کا لاشا سب کا لاشا عزیزوں کے لاشے اصحاب کے لاشے مگر عباس فقی ہے اہلِ بیت ہے عباس کا شعور بیدار ہے عباس کی سوج بوجھی ہے عباس نے دیکھا میں آخری شہید ہوں اب میرے بعد بس آقا ہیں آقا کا لاشا کوئی نہیں اٹھائے گا میں آقا کی اس مصیبت میں شریک رہوں اگر وسیعت نہ کروں تو حسین میرا لاشا اٹھا کر لے جائیں گے اس لیے وسیعت کی آقا ایک وسیعت ہے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیں عباس کی یہ وسیعت عباس کی فقاحت کی دلیل ہے وسیعت پر بھی عمل کیا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیں آقا کو کیسے سمجھائیں آقا کو سمجھائیں کہ آقا اس وسیعت پر ضرور عمل کریں کہا اس لیے نہ لے جائیں کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا یہ وعدہ پورا نہ کر سکا اس لیے آقا آپ مجھے یہیں زہر آسمان اسی جلتی ہوئی ریت پر رہنے دیں آپ میرا لاشا نہ اٹھائیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ پروردگار ملت اسلامیہ کو فقہ قرآن و فقہ مصطفیٰ سے مستفید فرماؤں پروردگار ہماری ملت میں اور ہمارے ایک ایک فرد میں فقہی شعور بیدار کر دیں معبود ہمارے معاشرے کو منظم کر دیں ہم میں اتفاق پیدا کر دیں اتحاد پیدا کر دیں ہم فقہا اور علماء کی قدر کر سکیں پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے ہمارا دامن مالا مال کر دیں پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دیں برکات آل محمد کو تمام انسانیت کے لیے عام کر دیں ولی عاصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرہ دیں